بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیب نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد محترم بھائیو آج کے اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ علوم القرآن یہ جو سبجکٹ ہم اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ علوم القرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کیا کیفیت رہی صحابہ اور تابعین کے دور میں کیا کیفیت رہی اس کے بعد جب تدوین بہت کسرس سے ہونے لگی یعنی مختلف علوم و فنون پر مستقل کتابیں وجود میں آنے لگیں تو اس کے بعد منزل بمنزل یہ علوم القرآن کس طریقے سے ترقی کی طرف چلتا رہا اور مختلف کتابیں کس طریقے سے اس فن کے اندر لکھی گئیں اور اس کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات ارز کر دو کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ علوم القرآن یا علوم الحدیث اسی طریقے سے علوم اللغہ کہتے ہیں یعنی عربک لینگوش سے متعلق علوم یا حدیث سے متعلق علوم یا جو ہے قرآن سے متعلق علوم یا جو ہے فقہ سے متعلق اصول فقہ سے متعلق جو بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے میرے بھائیو یہ سارے کے سارے علوم جو علوم شریعت کہلاتے ہیں یہ سارے کے سارے علوم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلے آ رہے ہیں بعض مرتبہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اصول فقہ کے بانی امام شافی رحمت اللہ علیہ ہے اسی طریقے سے بعض دوسرے علوم کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں یہ غلط تعبیر ہوتی ہے صحیح بات یہ ہے کہ اصول فقہ کے بعض مباحث کو کتابی شکل میں یا کہیے کہ عبارت کی شکل میں الفاظ کو لکھنے کی شکل میں جس نے پیش کیا ہے وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ لیکن یہ چیزیں تو پہلے سے موجود تھی تو ہر علم کا ایک وجود ہوتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وجود تطبیقی وجود ہوتا ہے یعنی عمل میں وہ چیز رہتی ہے لیکن باقاعدہ اس کو تدوین نہیں کیا گیا اس کو لکھا نہیں گیا اور باقاعدہ اس کو علم کی خاص شکل نہیں دی گئی تھی میں اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جیسے ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب کوئی بھی دو شخص اس کے درمیان اختلاف ہو جائے اور اس کے درمیان ہم کو فیصلہ کرنا ہے اب اس کو قاضی کے پاس جانا ہے جج کے پاس جانا ہے وہ آدمی دونوں جو ہے فریق جائیں گے جج کے پاس جج ان کی باتیں سنے گا ان کی باتیں سن کر کے وہ فیصلہ کرے گا یہ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں ایسے لیکن بعد کے دور میں باقاعدہ اس پر کتابیں لکھ دی گئیں اور کتابوں میں یہ ساری باتیں درج کر دی گئیں کہ جب کی کوئی بات ہوگی کہیں بھی کوئی معاملہ ہوگا تو پہلے جا کر کے اسے پولیس کے بات سے لکھانا ہوگا اور ایف آئی آر اس کی درج کرانی ہوگی پھر وہاں سے وہ کوٹ میں جائے گا کوٹ میں دونوں فریق حاضر ہوں گے دونوں میں سے ہر ایک کی طرف سے جو ہے وکیل ہوں گے یہ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں بعد میں عملاً جو ہے یہ چیزیں میرے بھائیوں اسی طرح کی یا اس جیسی چیزیں جو ہے پہلے سے موجود رہی ہیں لیکن وہ کتابی شکل میں لکھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی گئی ہمیشہ جو ہے یہی رہا ہے کہ ہر علم کے تعلق سے جو اس کا وجود ہوتا ہے یعنی اس کا اوہ وجود جسے ہم کہتے ہیں تطبیقی وجود تو یہ ہمیشہ رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نحوہ اور صرف کے تعلق سے جو عربک لینگویج کے علوم کہلاتے ہیں علوم اللغہ کہلاتے ہیں یعنی عربک لینگویج کے علوم تو یہ بلاغت نحوہ اور صرف جو ہم کہتے ہیں اور اس کے جو قوائد ہم پیش کرتے ہیں اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مبتدہ مرفو ہوتا ہے خبر بھی جو ہے مرفو ہوتی ہے کانہ کا اسم مرفو ہوگا کانہ کی خبر منصوب ہوگی یہ باقاعدہ قائدے کی شکل میں اس میں پیش کیا جاتا ہے گرامر کی شکل میں اب اس علم میں اس کو پیش کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا اور جب سے عربی زبان کا وجود ہے تب سے عربی زبان میں ایسا ہی ہے کہ مبتدہ مرفو ہوتا ہے اور خبر مرفو ہوتی ہے کانہ کا اسم مرفو ہوتا ہے کانہ کی خبر منصوب ہوتی ہے انہ کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے انہ کی اسم خبر ہوتی ہے تب سے یہ چیز چلی آ رہی یعنی یہ وجود تھا تطبیقی طور پر یہ چیز تھی لیکن باقاعدہ گرامر کی شکل میں اور اس کو کتاب میں درج کر کے لوگوں کو سیکھنے اور سیکھانے کی جو بات تھی یہ وجود بعد میں ہوتا ہے اور ہر علم کے اندر یہی ہوتا ہے تو علم القرآن کا بھی معاملہ میرے بھائیوں ایسے ہی ہے اب چونکہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحیقی طریقے سے آیا ہے تو وحیقی سے کہتے ہیں وحیقی تعلق سے پوری باتیں اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کے اسباب نزول مکی اور مدنی ہونے کے تعلق سے اور قرآن کی تفسیر کے بعض اصول کی حیثیت سے قرآن کے متشابہ اور محکم کی حیثیت سے اور قرآن کے مطلخ اور مقید اور بھی دوسرے جو مباحث سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کا تعلق یہ سب چیزیں جو ہے صحابہ کے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھی ہو سکتا ہے بعض چیزوں کے الفاظ استعمال نہ کی گئے ہوں لیکن عملاً سب ان چیزوں کو جانتے تھے کبھی کبھی جب ہم یہ باتیں پیش کرتے ہیں علوم القرآن لوگوں کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں تو کہنے والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیوں پیش کر رہے ہو بھئی صحابہ کے دور میں تو یہ نہیں تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ نہیں تھا یہ تو آپ ایک بدات شروع کر رہے ہو یہ علوم القرآن کس صحابی نے پڑھا اور کس صحابی نے جو ہے اس کو پڑھایا یہ باتیں بھی جو ہے لوگ کہنے لگتے ہیں اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے کلیر کیا جائے کہ علوم القرآن جو آج ہم کہتے ہیں جس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد کے دور میں کسی نے اس کو ایجاد کر لیا ہو اور پہلے سے یہ چیز موجود نہیں تھی ایسا نہیں ہے یہ پہلے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ چیزیں رہی ہیں عملن رہی ہیں اور جو چیزیں اس زمانے میں تطبیقی اور عملی طور پر پائی جاتی تھی اسی کو بعد میں کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے اور کتابوں میں مدون کر دیا گیا ہے تو وہ بعد میں ایک علم کی حیثیت اختیار کر گیا ایک جو ہے شرعی علوم کا ایک شعبہ قرار پایا اس کا ایک پارٹ قرار پایا تو یہ علوم القرآن کی بات ہے صحابہ کرام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے تو صحابہ کرام قرآن کے تعلق سے ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتے تھے عربی دبان ان کی تھی تو زبان کے لحاظ سے بھی اس کو بہت اچھی طرح سے وہ لوگ جانتے تھے صحابہ کرام کوئی اس کا علم تھا ان کو اس کی کوئی پریشانی نہیں تھی اور کہیں کچھ پریشانی بھی ہوئی سمجھنے میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جا کر کے سوال کیا ایک مرتبہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی ظلم و معصیت اور گناہ کے ساتھ انہوں نے اسے ملوث نہیں کیا اپنے ایمان کو جو ہے محفوظ رکھا کسی طرح کی معصیت اور نافرمانی سے صحابہ پر یہ چیز جو ہے بڑی شاہ بزل بڑی مصیوت میں آگئے بڑی پریشانی میں آگئے آئے بھاگے بھاگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بیان کیا کہ اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَا ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو کوئی نافرمانی کا کام اس سے نہ ہوا ہو اور اگر ایمان کے ساتھ یہ شرط لگا دی جائے کہ ایمان کے ساتھ اگر کوئی سی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوا ہے نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہوا ہے تب جا کر کے وہ شخص ہدایت پر مانا جائے گا اور اسی کے لیے گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ امن و سلامتی اس کے لیے رہے گی اور جنت میں داخلہ اس کا نصیب بنے گا تب تو ہم میں سے کون بچنے والا ہے کوئی نہیں بچے گا یہ آ کر کے صحابہ نے پیش کیا تو کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لئیسا کما تفہمون یہ او نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو بلکہ یہاں ظلم سے مراد اوہ ظلم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دوسری جگہ ذکر کیا ہے اور عبدِ صالح کہا کہ عبدِ صالح کے کلام میں جو قرآن ہے یہ ظلم کا لفظ ذکر کیا گیا ہے اوہ مراد ہے یہاں پر ظلم سے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور آیت پڑھی اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمُ کہ یقیناً شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اب یہ بات بعد میں ان سب چیزوں کو تفسیر کے اصول کے دور پر ذکر کیا گیا ہے یہی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان کی اور صحابہ نے جو یہ بات سمجھی یہ ساری چیزیں یہ پوری قیفیت اصول فقہ میں بھی بیان کی جاتی ہے اور یہ علوم القرآن کا بھی ایک حصہ ہے کہ صحابہ کرام قرآن کی آیتیں جب پڑھتے تھے تو عربک لینگویج کے لحاظ سے چونکہ عربک لینگویج ان کی تھی اور فطری طور پر اپنی پیدائش کے لحاظ سے وہ یہ عربی زبان جانتے تھے اس زبان کا سلیقہ تھا ان کو اس زبان کی مہارت تھی ان کے پاس تو اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہیں کہیں ان کو پریشانی ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا اس سے یہ بات یہ بھی معلوم ہے تفسیر کے اصول میں سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے قرآن کی پوری تفسیر بیان نہیں کی پہلے ہی آپ نے بیان کر دیا ہو اگر پہلے ہی آپ نے یہ تفسیر بیان کر دی ہوتی تو پھر صحابہ کو یہ پریشانی ہی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ کہ صحابہ پہلے اپنی عربی زبان جاننے کے لحاظ سے آیت کو سمجھتے تھے لیکن کہیں سمجھنے میں ان کو پریشانی بھی ہو سکتی تھی وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو گائیڈ کیا جاتا ان کی رہنمائی کی جاتی یہ چیز بھی علم قرآن کا اصول تفسیر کا اور علم التفسیر کا ایک حصہ ہے جو کہ ہمیں اس حدیث سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے اسی طرح سے یہ بات بھی آپ نے سنا ہوگا بہت مشہور بات ہے کہ صحابہ اکرام قرآن کی سمجھ میں سب برابر نہیں تھے ان کے درجے بھی مختلف تھے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی روزے کے بارے میں کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کی کالا دھاگہ سفید دھاگے سے سفید دھاگہ کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے یعنی معلوم ہو جائے کہ یہ سفید ہے اور یہ کالا ہے تب تک جو ہے کھاتے رہو ایک صحابی انہوں نے اپنے تکیہ کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے اس سے انہوں نے یہی سمجھا ایسے اور اپنے تکیہ کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے جیسا سمجھا انہوں نے ویسا کیا بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے جو ہے تھوڑا ان کے ساتھ اس وقت مزاق بھی کیا لیکن اس وقت اس درس میں وہ باتیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں کالے دھاگے اور جو ہے سفید دھاگے سے مراد یہ جو دھاگے ہم استعمال کرتے ہیں وہ دھاگے نہیں ہے یہ بلکہ یہ رات کی سیاہی ہے رات کی تارکی اور دن کا اجالہ ہے اور یہ اس کے بارے میں جو ہے بات کہی گئی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک کالا دھاگہ سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے واضح نہ ہو جائے تو یہ میرے بھائیوں جو ہے دو مثالیں میں نے پیش کی یہ سب چیزیں بعد میں تفسیر کا حصہ بنی یہ سب چیزیں بعد میں اصول تفسیر میں ذکر کی جاتی ہے صحابے کرام یہاں تک کہتے تھے وہ پوچھتے تھے وہ جانتے بھی تھے اس بات کو کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی کس موقع پر نازل ہوئی آپ اس وقت کہاں تھے اور جو ہے جب وحیہ کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی یہ ساری چیزیں صحابہ نے دیکھا وہ جانتے تھے وحیہ کی کیفیت کو جانتے تھے اور وحیہ کی یہ کیفیت وحیہ کی یہ قسمیں بعد میں علوم القرآن میں ذکر کی جاتی ہیں جو صحابہ پہلے سے ہی جانتے تھے صحابہ کو اس کا علمت تھا اور صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کیفیت کو پہچانا بلکہ وہی احادیث جو روایت کرتے ہیں اسی کی روشنی میں تو ہم لوگ متعین کرتے ہیں آج کتابوں میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ وحیہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی وحیہ کی شکلیں کیا ہوتی تھی اور جب وہی نازل ہوتی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسی طریقے سے ناسخ اور منسوخ کی بات لے لیجئے اسباب نزول کی بات لے لیجئے مکی اور مدنی کی بات لے لیجئے تبوک میں تھے یا عرفہ کے میدان میں تھے کہاں تھے یہ ساری بات ہے صحابہ کو اس کا پتا ہوتا تھا ان کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کی روشنی میں اب ہم جو ہے علوم القرآن میں اس کا ذکر کرتے ہیں قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی قرآن کی تدوین کیسے ہوئی قرآن کیسے نازل کیا گیا یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں حدیث میں ہیں اور یہ باتیں صحابہ اکرام کو اچھی طرح سے معلوم تھی تابعی ان کو یہ باتیں جو ہے صحابہ سے معلوم ہوئی ان کو ان باتوں کا علم تھا ان کو باقاعدہ جو ہے اس کو سبجیکٹ بنا کر کے پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی بعد میں جب اس کی ضرورت پیش آئی تب جو ہے باقاعدہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک علم کی حیثیت دے دیا گیا علوم القرآن کو ایک مستقل نام دے دیا گیا بعد میں اور اس طریقے سے علوم القرآن پیش کیا جاتا ہے جبکہ یہ چیزیں جو ہے پہلے تھیں صحابہ ان کو جانتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو گائٹ کیا تھا تابعین نے صحابہ سے سیکھا پھر اتبائی تابعین نے تابعین سے سیکھا یہ سب چیزیں چلی آرہے یہ علوم القرآن کا ہی ایک حصہ ہے قرآن کی قرآن یعنی کیسے پڑھا جائے اس کو قرآن میں ایک تو اجتا ہے کہ آپ جو آپ کہتے ہیں کہ سات مشہور قرآن ہیں یا دس مشہور قرآن ہیں قرآن کے چالق سے اور ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کے پڑھنے کا انداز جو علم تجوید کہلاتا ہے یہ علم بھی اللہ تبارک وتعالی نے ایسے ہی نازل فرمایا تھا جبریل علیہ السلام آکر کے ویسے ہی پڑھائے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے ویسے ہی پڑھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھایا صحابہ کو سکھایا صحابہ نتابعین کو سکھایا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اس وقت کوئی کتاب نہیں تھی بعد میں اسی کو کتاب کی شکل میں ترتیب دے دیا علماء کرام نے عیمہ اعظام نے تو اس کو الگ سے نام دیا گیا تو علوم القرآن کا وہ بھی ایک حصہ ہے تو یہ چیز ایسا نہیں کہ بعد میں وجود میں آئی نہیں یہ بھی پہلے سے موجود تھی تو ترتیب میرے بھائیو یہی ہے کہ یہ علوم جو بھی کہلاتے ہیں علوم القرآن ہو علوم الحدیث ہو علم التفسیر ہو اصول تفسیر ہو یا جو ہے علم التجوید ہو جتنے بھی یہ علوم ہیں ایسا نہیں ہے کہ بعد میں یہ سب وجود میں آئے بلکہ یہ سب کی سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلے آ رہے ہیں فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں باقاعدہ ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا یعنی کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے سورہ یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ یہ کہاں جو ہے نازل ہو لیکن یہ ضرور مل جائے گا کہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ یہ آیت کہاں نازل ہو کس موقع پر نازل ہوئی اس آیت کی تفسیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اور اس آیت کی تفسیر کس طرح سے کی جائے گی آیتوں کی تفسیر کن سے سیکھی جائے گی اور آیتوں کی تفسیر جاننے میں کون سے صحابی سب سے بہتر ہیں اور کن صحابی کے پاس اس کا علم سب سے زیادہ ہے یہ ساری چیزیں ان کو اچھی طرح سے معلوم تھیں یہاں تک کہ تابعین کو بھی اچھی طرح سے یہ چیزیں معلوم ہیں اسی لیے جو صحابہ اس کے بارے میں مشہور ہوئے لوگ انہی کے پاس زیادہ جاتے تھے یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن کی تفسیر کے تعلق سے بہت مشہور ہوئے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تعلیم کے لحاظ سے بہت مشہور ہوئے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی قرآن کے لحاظ سے بہت مشہور ہوئے صحابہ بھی ان کے پاس جاتے تابعین نے بڑی کسرت سے ان سے یہ چیزیں حاصل گئے تو ان کے پاس کسرت سے جاتے تھے تو اسی کو تو بعد میں پھر علوم القرآن میں اور جو ہے اصول تفسیر میں ان سب چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے اور یہ علم انہوں نے بلکہ انہوں نے جو اس زمانے میں علمیے لوگوں میں موجود تھا اور جو سنتے تھے جو جو ہے لوگوں کی زبانی ان کو چیزیں معلوم ہوتی تھی اسی کو نقل بھی کرتے تھے بیان کرتے تھے اور سب کو اس کا علم ہوتا تھا بخائدہ اس کے تعلق سے کسی کتاب کی ضرورت بھی نہیں تھی اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا علم القرآن ہی کے تعلق سے ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ قرآن پر اعراب لگایا گیا ہے ابھی آپ دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس پر زیر زبر پیش جو ہے آپ کو ملے گا نقطے ملیں گے آپ کو لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو لکھا گیا تو اس پر نقطے نہیں لگائے گئے تھے اور نہ ہی اس کے اندر زیر زبر پیش یہ اعراب یہ بھی نہیں لگائے گیا تھا تو یہ چیزیں نہیں تھی اس وقت بعد میں یہ چیز کب لگائی گئے کب اس کی ضرورت پیش آئی بعد میں اب الاسود دولی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر جیسا کہ مشہور ہے یہ بات اور یہ بات زیادہ صحیح بھی ہے ورنہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے دور سے اس کی شروعات ہوئی ہے بعض لوگوں نے عراب کے تعلق سے خلیل بن احمد ایک مشہور جو ہے ناوی گزرے ہوئے ہیں ان کا نام بھی ذکر کرتے ہیں کہ بات مشہور جو ہے یہ شخصیت گزری ہوئی ہے عربک لینگویج کے لحاظ سے ان کا نام ذکر کرتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ عراب قرآن موجود تھا لیکن باقاعدہ یہ الگ سے علم نہیں پیش کیا لیکن جو قرآن پڑھتے تھے بالکل صحیح پڑھتے تھے اسی عراب کے ساتھ پڑھتے تھے اسی زیر زبر پیش کے ساتھ پڑھتے تھے جس زبر پیش کے ساتھ آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارے علم جو علوم القرآن جسے ہم کہتے ہیں یہ چیزیں موجود تھیں ہاں کچھ چیزیں ہیں جو بعد میں جب چیز جو ہے ایک مستقل اس کی حیثیت ہو جاتی ہے ایک مستقل وجود ہو جاتا ہے تو اس وقت کچھ چیزوں بڑھ جاتی ہیں اس کے اندر جیسے اب یہ ہے کہ اب آج کے اس دور میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تدوین قرآن کو کب کیسے کس طرح سے لکھا گیا تو اب صحابہ کو صرف اتنا ہی پتا ہوگا جتنا ان کے زمانے میں لکھا گیا جو بعد میں چیزیں لکھی گئی ہیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں اس کا علم صحابہ کو نہیں ہوگا میں آپ کوئی مثال دے دوں ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ قرآن کو جب لکھتے تھے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس میں نقطے نہیں لگاتے تھے ساتھ میں اور جو ہے اعراب بھی نہیں لگاتے تھے یعنی زیر زبر پیش جو آپ دیکھتے ہیں وہ سب نہیں لگاتے تھے لکھنے کا انداز اس زمانے میں وہی تھا اور اسی لحاظ سے وہ لوگ لکھتے تھے اس کی وجہ سے کہیں آپ یہ نہ سمجھنے لگیں اب بتانی کتنی غلطیاں ہو جائیں گے ایسا کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہے میں آپ کے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اردو کی فارسی کی اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو زیر زبر پیش نہیں لگاتے ہیں ہم لکھتے ہیں زبیر تو زبیر میں باقیدہ زا پر پیش با پر زبر یہ سب نہیں لگاتے لیکن جب ہم کتاب اردو میں پڑھتے ہیں تو ہم زبیر ہی پڑھتے ہیں جو سیکھا جاتا ہے اس میں وہ چیز آ جاتی ہے اس میں پھر غلطی نہیں ہوتی ہے جو صحیح زبان جاننے والے ہوتے ہیں وہ غلطی نہیں کرتے ہیں تو اس طرح کوئی ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے اب قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں رکو بھی لکھا ہوا رہتا ہے اس میں کہیں جو ہے لا لکھا ہوا رہتا ہے کہیں جیم لکھا ہوا رہتا ہے تو مختلف چیزیں جو ہے لکھی گئی ہیں یہ جو بعد میں چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں ذکر کی گئی ہیں ضرورت کے لحاظ سے یہ آئین رکو جو ہے آئین جو لکھا رہتا ہے رکو کی جو علامت آپ سمجھتے ہیں تو یہ جو ہے بہت بعد میں چار سو سال کے بعد جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے اس میں ذکر کی گئی ہیں کیوں ذکر کی گئی ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے اسی سبجیکٹ کے اندر ان سب چیزوں کے بارے میں علم حاصل کریں گے پڑھیں گے اور یہ چند باتیں تھی علوم القرآن کا وجود کب سے ہے اور کب سے یہ چیز چلی آ رہی ہے اس کے تعارف کے طور پر میں نے آپ کے سامنے چیزیں پیش کی اور خلاصہ یہ ہے آج کے پوری بحث کا کہ علوم القرآن یہ ایسا کچھ کوئی علم نہیں ہے جو بعد میں ایجاد کیا گیا بلکہ یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے آپ کے زمانے میں صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں تو یہ سلسلہ چلتا رہا بعد میں اسے کتابی شکل دی گئی کتابی شکل دینے کے بعد پھر کون سے لوگوں نے کب کب جو ہے کون سے کتاب لکھی علوم قرآن کے تعلق سے یہ چند باتیں انشاءاللہ ہم آگے کے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم نے صرف یہ ثابت کیا آپ کے سامنے اور یہی بات آپ کو نوٹ کرنی ہے آپ کو یاد رکھنی ہے کہ علوم القرآن اگرچہ کی کتابی شکل میں اسے بعد میں اس کا وجود ہوا ہے اور بعد میں اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن عملا یہ چیز پہلے سے بھی موجود تھی اپنے تطبیق کے لحاظ سے اپنے وجود کے لحاظ سے تو یہ تو پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ علم پایا جاتا ہے اور یہ چند باتیں تھیں اسی پر آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکا شدو اللہ علیہ اللہ عنہ اس تغفیر و قواتو بھی لیکن الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں